اوز باللہ من الشیطان الرجیم اوز باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقوی کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں ان اللہ لا یحب المعتدین یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقُرُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا کھاؤ ان چیزوں میں سیجے تمہارے رب نے تمہیں دی ہے اللہ نے دی ہے جو حلال بھی ہے طیب بھی ہے اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیا رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے لَا يُعَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَمَانِكُم یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی اب آخری حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاخضہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغم ہوتی ہے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ارادے کے وَاللَّهُ بِاللَّهُ تقییہ اکلام کے طور پر استعمال کرنا جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے یہ تو گویا کہ ان کا تقییہ اکلام ہے تو اس پر معاخضہ نہیں ہے لیکن اللہ معاخضہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے اب اس میں تعقیل باب تفعیل ہے پورے احتمام کے ساتھ تم نے ایک بات تیہ کی ہے اس پر قسم کھائی ہے فَقَفَّارَتُهُ اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک قفارہ ہے فَقَفَّارَتُهُ اِطْعَابُ عَشَرَتِ مَسَاقِينَ مِنْ عَوْسَتِ مَا تُطْعِمُونَ اَحْلِكُمْ اس کو کھانا کھلانا ہے دس مساقین کو محتاج کو وہ عوصت کھانا کے لئے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اَوْ قِسْوَتُهُمْ یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے اَوْ تَحْرِیرُ وَلْعَقَبَهُ یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے فَمَلْلَمْ يَجِدْ اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی شورت موجود نہ ہو کوئی بلکل فقیر ہے اور بلکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے مفلس ہے فَسِيَامُ سَلَا سَتِعَيَابٍ تو تین دن کے وہ روزے رکھے ذَلَقَ قَفْارَةُ اَعْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم وہ قسم کھا بیٹھو وَحْفَذُوْ اَعْمَانَكُمْ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو ذَلَقَ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نازمان ان کو برقرار رکھو یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے توڑنی ہے جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو یہ بھی اس کی حفاظت میں آگیا وَحْفَذُوْ اَعْمَانَكُمْ قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو حق دا کرو صدق اللہ العظیم